میں انا صدی اللہ سوگت کرتا ہوں ایک اور ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ام المؤمنین ماریہ القبطیہ رضی اللہ عنہ کے سمند میں میں نے جن ٹیکنیکل ورڈز کا پریوک کیا اسلام کے ودیار تھی اتنا تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس سمند میں جو باتیں پرچلی تھیں وہ صحیح نہیں اس سے پچھلی ویڈیو اس ویڈیو کی بھومکہ تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اسلام نے سلیب مین این ویمن کو کیا رائٹس دیئے ساتھ ہی اس پر بھی پرکاش ڈالا تھا کہ اسلام نے اس کروتی کو ختم کرنے کے لیے کیا آوشہ قدم اٹھائے تھے اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو آوشہ دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں میں پرکاش ڈالوں گا بات کروں گا کہ آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماریہ القبطیہ کے نکاح کے سمند میں اسمنجس کیوں سرپرتم یہ سمجھ لی دیئے کہ اسلام میں بینہ نکاح کے وہ سمندیہ ستھابت نہیں ہو سکتا جو ایک پتی پتنی کے بیچ ہوتا ہے الزام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ انہوں نے ماریہ القبطیہ سے نکاح نہیں کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے یعنی اسلام پر اور اسلام کا مول قرآن ہے تو آئیے قرآن دیکھتے ہیں اس سمند میں کیا کہتا ہے جب ہم قرآن کی سورہ احزاب آیت نمبر 50 سورہ نمبر 33 آیت نمبر 50 دیکھتے ہیں اس کا اتر مل جاتا ہے اس میں اللہ کہتا ہے کہ اے نبی ہم نے تمہارے اوپر وہ پتنیاں تمہاری ویعت کر دیں جن کے مہر آپ ادا کر چکے اور وہ جو آپ کی ملکیت میں ہیں آپ کے عدین ہیں اور آپ کی چچا ذات فوفی ذات خالہ ذات مامہ ذات بہنیں اور وہ جو آپ کے ساتھ ہجرت کی اور جو اس تری سویم اپنے آپ کو آپ کو دے دے آگے کہا یعنی اللہ کے رسول ان سے نکاح کرنا چاہیں اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ کن کن سے نکاح کیا جا سکتا ہے اس میں غلام مہلاؤں کا بھی ذکر ہے اوپر پوری لشٹ دی جا رہی ہے کہ کن کن سے نکاح کیا جا سکتا ہے اس میں غلام مہلاؤں کا ذکر آیا اس کے بعد چاچا ذات فوفی ذات خالہ ذات اتیادی کیا یعنی ان سب سے نکاح کرنا ہوگا جو اللہ کے رسول چاہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غلام مہلاؤں سے نکاح کی آوشکتہ نہیں ان سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا چاچا ذات فوفی ذات خالہ ذات ان سب سے بینہ نکاح کے سمند استعبت ہو سکتا ہے اس کا اتر ہوگا نہیں جب ان سب سے نہیں ہو سکتا تو غلام مہلاؤں سے بھی نہیں کیونکہ اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کن کن سے نکاح کیا جا سکتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بینہ نکاح کے غلام مہلاؤں سے سمند استعبت کیا جا سکتا ہے نہ کی صرف غلط ہے بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں باطل ہے غیر اسلامی ہے عوید ہے اللہ نے قرآن کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 25 میں کہا فنکحوہن بی اذن اہلہن وعتوہن وجورہن فنکحوہن کے الفاظ ہے یعنی ان سے نکاح کرنا ہوگا بینہ نکاح کے ان سے سمند نہیں استعبت کیا جا سکتا عوید ہے تو سورہ نمبر 33 آیت نمبر 50 سورہ نمبر 4 آیت نمبر 25 سے یہ بات صد ہو جاتی ہے کہ ان سے نکاح کرنا ہوگا بینہ نکاح کے کوئی سمند نہیں استعبت ہو سکتا میرا آپ سبی سے سوال ہے کہ قرآن کا نزول اوتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کیا وہ اس سے ہٹ کر کوئی کاری کریں گے اس کا اتر ہوگا نہیں تو سورہ نمبر 4 آیت نمبر 25 سورہ نمبر 33 آیت نمبر 50 سے یہ صد ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ القبطیہ سے نکاح کیا تھا تاریخ میں بہت سی چیزیں ریکارڈ نہیں ہوئیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھٹنا گھٹی نہیں بلکہ ایسا ہوا اور جتنی بھی تاریخی روایات ہیں ان کو ہم قرآن کے پرکاش میں شمجھیں گے جو قرآن کے انکول ہوں گے انہیں ہم لیں گے اور جو قرآن کے پرتکول ہوں گے ان کی چین آف ناریشن کتنی ہی شٹرونگ کیوں نہ ہو وہ ہمیں قابل قبول نہیں اس پر کلاسیکل اسکولرس کا ہمیں عمل ملتا ہے لیکن یہاں وہ وشے نہیں کسی انہیں ویڈیو میں اس پر بھی پرکاش ڈالوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریا القبطیہ سے نکاح کیا تھا مستدرک الحاکم صحیین حدیث نمبر 6819 میں ملتا ہے مسیب بن عبداللہ زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ماریا بنت شمعون سے نکاح کیا تھا یہ وہی خاتون ہیں جن کو سکندریہ کے بادشاہ الیکزنڈریہ کنگ نے آپ کو تحفے کے طور پر بھیجا تھا اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2543 ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو من قریب ایجپٹ کو فتح کرو گے وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا کیونکہ ان سے میرا سسرالی عرستہ ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ ماریا القبطیہ کا سنبند ایجپٹ سے ہے اور وائف کے مائکے کو ہی سسرال کہتے ہیں صحیح مسلم کی اس حدیث سے بھی یہ صد ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ماریا القبطیہ سے نکاح کیا تھا ابن عباس رپورٹڈ پروفیٹ محمد فرید اور ماریا بور پروفیٹ حسن ابراہیم بیفور پروفیٹس اون دیت اس کے اطریق تاریخ تبری اسلام کی سپرسد ایتحاس کی کتاب اس کے ویلوم نمبر نائن پیج نمبر 137 پر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے ماریا القبطیہ سے نکاح کیا تھا اس کے اطریق ابن کسیر وائفز آف پروفیٹ محمد پیز بی اپون ہیم بیوگرافی میں لکھتے ہیں ماریا سیڈ تو ہیو میریڈ پروفیٹ محمد پیز بی اپون ہیم سرٹینلی ایوریون گیب دی سیم ٹائٹل آف رسپیٹ پروفیٹس وائبز مدر آف بلیورز ام المومنین اس کے اطریق تے اسلامی ودعون بھی لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا القبطیہ سے نکاح کیا تھا شاہ ولی اللہ اپنی تفسیر الفوز الكبیر فی اصول تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ماریا ریپریسنٹڈ تو پروفیٹ محمد پیز بی اپون ہیم بائی المقاکس رومن گورنر آف ایجیب پروفیٹ محمد میریڈ اور بلیسٹن ابراہیم ہو ڈائیڈ ان فرانسی اس کے اطریق اللہ شبلی نومانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا القبطیہ سے نکاح کیا تھا وہ آپ کے گھر میں آپ کی وائف کی حیثیت سے داخل ہوئیں نہ کہ غلام کی حیثیت سے میں اس پر بھی پرکاش ڈالوں گا کہ ماریا القبطیہ رضی اللہ عنہ غلام تھی بھی یا نہیں اس کے اطریق سچ وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے روبرٹ ہینری چارلز بیبلیکل تھیولوجین کرسچن اسکولر ہیں یہ پروفیٹ محمد پیز بی اپون ہیم اور کرسچن ریلیشنشپ کے سمند میں لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ پروفیٹ محمد میری قبطیہ ان احادیث اور قرآن کی آیات اسلامک اسکولر کی مانتہ اور کرسچن اسکولر بھی اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ پروفیٹ محمد پیز بی اپون ہیم نے ماریا القبطیہ سے نکاح کیا تھا بہت سے اسلامک بدونوں کی یہ بھی مانتہ ہے کہ ماریا القبطیہ غلام تھی ہی نہیں سلیف تھی ہی نہیں مقاقص نے جو لیٹر لکھا تھا اس میں جاریہ شبدائیہ تھا اس میں جاریہ تن تھا جس کا ارتھوٹا ہے یہ اس لیٹر میں لکھا تھا جاریہ کلاسیکل یوسیج ڈینوٹس ینگ گرڈ اور ینگ ویمن علامہ شبلی نومانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جاریہ کا ارتھ آزاد مہلہ ہوتا ہے غلام ہوتا ہی نہیں اس کے پروف میں انہوں نے کچھ احادیث کو بھی کوٹ کیا اسکرین پر آپ صحیح بخاری کے حدیث دیکھ سکتے ہیں اس میں جاریہ سبدایا ہے اور اس کا ارتھ گرڈ ہی کیا ہے اس کے عطیق سنن نسائی حدیث نمبر 4744 جاریہ شبدایا ہے اور اس کا بھی انواد یہاں پہ ینگ گرڈ ہی کیا گیا ہے اس کے عطیق ابن ماجہ 1878 اس حدیث میں بھی جاریہ شبدایا ہے اس کا ارتھ بھی گرڈ ہی کیا گیا ہے اور صحیح مسلم کی بڑی حدیث جو امی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے اس میں امی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جاریہ شبدایا ہے اس کا انواد بھی گرڈ ہی کیا گیا ہے اور امی آئیشہ کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں وہ تو کبھی غلام رہی ہی نہیں تو ان احادیث اور مقاوگس نے جس کانٹیکس میں وہ لیٹر لکھا تھا اس سے یہ صدد ہوتا ہے کہ ماریہ القبطیہ سلیب ویمن تھی ہی نہیں کنکلیوزن یہ ہے کہ سورہ نمبر فور آیت نمبر ٹوٹی فائف اور سورہ احزاب آیت نمبر ففٹی سے یہ صدد ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ماریہ القبطیہ سے نکاح کیا تھا اس کے اترکت مصطرق الحاکم صحیحین 6819 صحیح مسلم 2543 اور ابن کسیر تاریخ تبری ابن عباس کی روایت سے یہ صدد ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ماریہ القبطیہ سے نکاح کیا تھا اس کے اترکت اسلامی ویدونوں کی بھی یہی معنیتہ ہے جس میں شاہ ولی اللہ اور علامہ شبلی نومانی کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ماریہ القبطیہ سے نکاح کیا تھا اس کے اترک بیبلیکل تیولوجین کرسچن سکولر بھی اس بات کو لکھتے ہیں روبرٹ ہنڈری چارلز کہ اللہ کے رسول نے ماریہ القبطیہ سے نکاح کیا تھا تیسری بات یہ کہ ماریہ القبطیہ سلیب ویمن تھی ہی نہیں فیلحال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں سو کالڈ ایتھیسٹ اور اورینٹلسٹ کے قرآن کی کچھ آیتوں پر اوبجیکشن کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماریہ القبطیہ کے اوپر کیچڑ اٹھالتے ہیں ان کٹھو اور پرشنوں کا ونمرتہ پور وقت اتر لے کر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنواد